تمام سننے والوں کو میرا السلام علیکم کل میں نے جرد کی کہ میں نے اپنے ملک پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر فائز چیف جسس آف پاکستان سے اپنے حقوق کے لیے ایک درخواست کی اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ایک عام انسان اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی جرد کر سکتا میں کماتا ہزار ہوں لگاتا پندرہ سو کیوں بھائی تو آج ایک اور جرت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی گلیوں میں الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں مین سٹریم سوشل میڈیا سیاست کا اکھاڑا بن چکی نواز شریف واپس آنے کو ہیں ایک بہت ہی پیارے دوست نے اپنے فیس بک کی پوسٹ میں شیئر کیا تھا کہ دو ہزار بیس میں بھی نواز شریف کا علاج چل رہا تھا اور دو ہزار تئیس میں بھی نواز شریف کا علاج چل رہا بھٹو بیس میں بھی زندہ تھا بھٹو آج بھی زندہ بیچ میں ایک چھوٹی سی امید کی کرن ٹیم ٹیم آئی تھی وہ جیل کے پیچھے ہے اب یہ قصے سارے پرانے ہیں جو نیا قصہ ہے وہ یہ کہ جب یہ جماعتیں ٹوٹتی ہیں تو ہمیشہ ایک نئی جماعت بنتی ہے یہ بھی ریڈ لیکن اب جو نئی جماعت بنی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ایک عام انسان کو زندگی کی تمام سبھولت میسر ہوگی کیا وہ کھانے کی ہو پہننے کی ہو تعلیم کی ہو یا ترقی کے مراحل ہو یا پیٹرال ہی کیوں نہ ہو یا ذرات ہی کیوں نہ ہو ایسا ان کا سوشل میڈیا کہتا ہے یعنی کہ میں گستاخی کر رہی ہوں ایک ووٹر ہونے کی حیثیت سے علیم خان صاحب اور جہنگیر ترین کو پکارنے کی کہ صاحب آپ کی جماعت میں ایسا کیا نیا ہے جو پہلی جماعتوں میں نہیں آپ کی جماعت پہ تو پہلا سوال ہی ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان ہے فواد چودری ہے اب نام آگے لوگوں کے لینا بھی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ نام کاؤنٹ کرتے جائیں تو پتہ چلے گا آپ کی جماعت کا تو سب سے پہلا کوئسچن ماں کی فردوس عاشق ایوان سے شروع ہوتا ہے اور فواد چودری پہ جا کر ختم ہوتا ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثے سے یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں اپنا ووٹ جس کو ڈالنا چاہتی ہوں کیا وہ میرا لیڈر بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو علیم خان صاحب جہنگیر ترین صاحب میں آپ کی جماعت کو ووٹ کس قیمت پہ کاسٹ کروں گی یہ میرا آپ سے سبار کیا آپ میرا وہ لیڈر ہیں جو سوشل میڈیا کے علاوہ بھی غریبوں کی باز پوش کے لیے گلیوں میں ملیں گے یا ووٹ لینے کے بعد آپ کی بھی پراپٹیز دگنی دگنی اور پتہ نہیں کونسی مالیت پہ چلی جائیں گی کیا آپ کو ووٹ دینے کے بعد میرے گھر کا بچہ میں اس پاکستان کے اندر محفوظ رہیں گے کیا پھر آپ کی آنے کے بعد گلیوں میں قتل نہیں ہوں گے بجلی کے بلوں میں سچ میں ریلیو ملے گا یا آپ بھی کسی آئی ایم ایف کے در پر بیٹھ کر پاکستانیوں کی بولی لگا دیں گے کیونکہ اب تک جتنا تجزیہ یا جتنا تجربہ آپ کی جماعت سے حاصل ہوا ہے اس سے تو یہی پتا چلا ہے کہ اس جماعت کے لیڈران یعنی کہ اس جماعت کی کریم کسی غریب سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو کس قیمت پہ کرتی ہے وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ نہیں تو جب ہماری پہنچ آپ تک نہیں تو ہمارے ووٹ کی پہنچ آپ تک کیوں ہونی چاہیے اس سوال کے جواب کی منتظر رہوں گی میں آپ کی ووٹر پاکستان کا ایک عام شہری